اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرید سنگی آج میں آپ ساتھ شیئر کروں گی بیف اور کریل کی سہلن اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرید سنگی آپ کی دوہن سے بلکہ ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ سے آج بائیس ویں روزہ تھا تو چلی بنانا سٹارڈ کرتے ہیں میں نے کہا چلو میں اپنے بیور کا ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دیتی کیسے بنا جاتے ہیں تو ادھر ہم نے لے لیا ایک کلو کریلے آدھر کلو ہے ہمارے پاس ٹماتر آدھر کلو پیاز اور چار سپانچ ادھر ہری مرچیں اور ایک ہے بڑا خانے کا چمچ لسندر کا پیسٹ اور دوسری سیٹ پہ ہم نے بیف کو بائی کر لیا یہ ہے ہمارے پاس بیف ٹھیک ہے دی اور ہم پہلے ہمارے کریلے ان کو فرائی کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہ دوسری سیٹ پہ ہمارا اچھا جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا گی اچھا جی اگر ہم ہو چکا تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں کریلے کریلے جو ہیں ہم نے اچھا سے ان کو مسل کے دھولیا تھا تو اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ ان کی جو تاکہ اس کی جو کڑوات ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد اچھا جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو اب ہم نکال لیتے ہیں ایک باول میں اچھے سے چھٹک کے جو اس کے اندر گئی ہے وہ اس کو اچھے سے چھٹک کے ہم ڈالتے ہیں باول میں اور پھر آپ جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیاریات ہوئے سبسکرائب کر لیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے انعام ہوتا ہے اور میں نے کہا اپنے میں ویور کو کریلے کی ریسپی بتا دیتی ہوں اور ادھر ہم نے جو پیاز ہیں وہ ادھا کلو جو لیے تھے وہ ہم اس میں سوتے کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں یہ جی ہو جکیاں سوتے اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں اپنے ٹیمائٹر جو ہم نے ادھا کلو کٹ کے رکھے تھے یہ ان کو بھی ہم اچھے سے گلا لیتے ہیں اور ڈکن لگا کے دو منٹ تک اس کو ہم بند کر کے رکھیں گے یہ تاکہ یہ گل جائیں ٹیمائٹر اچھا جی یہ اچھے سے گل جو گیاں ٹیمائٹر اس میں اب ہم نہ ڈال دیتے ہیں لیسا نہ درکا پیسٹ ان کو اچھے سے کر لیتے ہیں فرائی فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا دہی کا دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں پھر سے فرائی کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں پاورڈر میں سالے پاورڈر میں جائے گا سب سے پہلے ایک نمک ایک چمچ نمک کی اس کے بعد جائے گا ہلدی پاورڈر آدھا چمچ آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ساتھ میں جائے گی دھڑا میرچ ایک چمچ اور اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں ہم فرائی اور اس کے بعد فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو بیف ہے ہمارے پاس کلا ہوا یہ دیکھیں ہم نے بیف ڈال دیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کریلے اچھے سے فرائی کرنے کے بعد یہ فرائی ہو چکا ہے کریلے ڈال دیتے ہیں یہ اچھے سے کر لیتے ہیں ان کو فرائی اور بہت ہی یمی یمی لگ رہے ہیں اچھا جی تو یہ ہو چکے ہیں فرائی ہمارے کریلے اس میں اب ہم ڈال دیتے ہیں کالی مرچیں یا تھوڑا ایک چمز کا میں نے چوتھا حصہ لیا ہے کالی مرچوں کا اس کے ساتھ اس کا اچھا فلیور آئے گا اور ساتھ میں ہم اس کے ڈال دیتے ہیں زیرا پاورڈر زیرا پاورڈر آپ ڈالیے گا گرمی سالہ نہ ڈالنا کیونکہ یہ پہلے کریلے بہت گرم ہوتے ہیں اب یہ اچھے سے ہماری سالن پک چکی ہے اور ساتھ دوسری طرح میں بنا رہی ہوں روٹی اور دیکھیں کتنی گول گول بنائی ہے میں نے اچھا جی تو اس میں ہرے مرچے بھی ہم نے آٹ کر دی ہیں تین سے جار یہ فائنلوک ہے ہماری اس کو کرتے ہیں ڈی شاوٹ کرنے کے بعد دیکھئے گا کتنی پیارے چکن میں بھی برا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور یہ کڑے بھی نہیں بنتے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کر دی ہے ڈی شاوٹ کرنے ہماری بہت ہی پیاری اور اچھی خوش بہا رہی ہے ماشاءاللہ تو ملتے ہیں ہم نیسٹ ریسپن ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت ہم